نمسکار میں ہوں سندیب چودری نیوز 24 کی اس خاص پیشکش میں میں بات کرنے والا ہوں موجودہ راجنیتک دور کی اور تقرار کی وار پلٹ وار کی سرکار اور وپکش کے بیچ ایک زبردست راجنیتک جنگ چل رہی ہے اور اس کے کیندر میں ہیں راہل گاندی کانگریس کے ورش نیتہ راہل گاندی پہلے مانہانی کے مقدمے میں دو سال کی سزا سنائی گئی سزا کے چلتے سانسد سدسیتہ نرست ہو گئی اور سانسد نہیں رہے تو بنگلہ بھی چلا گیا اپیل کر سکتے ہیں اس فیصلے کے خلاف لیکن اپیل کو لے کر بھی کانگریس کی رننیتی کیا ہے وہ کھل کر سامنے نہیں آ پائی ہے کانگریس عاروپ لگا رہی ہے کہ سمویدھان کی دیش کے قانون کی دیش کی ویبستہ کی پرجہ تنتر کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں آواز دبائی جا رہی ہے کچلا جا رہا ہے وپکش کو مائک میوٹ کیے جا رہے ہیں سنسد میوٹ کی جا رہی ہے سرکار کہتی ہے کہ ارے بھائی عدالتی فیصلہ تھا عدالتی کاروائی ہوئی آپ معافی مانگ لیتے اب آپ اپیل کر لیجئے اس میں سرکار کا کیا لینا دینا راول گاندی کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو سارا دھیان بٹکانے کا کھیل ہے عدانی معاملے پر جو گمبیر سوال پوچھے گئے ان جواب دینے سے کترا رہی ہے سرکار پردان منطری کی آنکھوں میں ڈر میں نے دیکھا یہ دعویٰ کر رہے ہیں راول گاندی جے پی سی تو بنانی ہوگی لیکن سپریم کارٹ نے چھ سدسیہ سمیتی پہلے سے ہی بنا دی ہے تو یہ راجنے تکھیل لگاتار چل رہا ہے اور یہ کتنا لمبا چلے گا اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک بے حدی خاص مہمان راجستان کے مکہ منطری کانگریس کے ورش نیتا ہیں اشوک گیلوٹ جائپور سے سیدھا جڑ گئے ہیں اور گیلوٹ صاحب آپ کو جادوگر بھی کہا جاتا ہے پر آج کل ایک اور جادو کی بڑی چرچہ ہو رہی ہے کانگریس کے نیتا کالے کپڑے پہن کر وپکش کے باقی نیتا بھی سنسد میں آتے ہیں تو پیوش گویل کہتے ہیں یہ وپکش یہ کانگریس نا کالا جادو کر رہی ہے یہ کالا جادو بھی آج کل راجنیتی میں انٹری مار گیا ہے کون کر رہا ہے کالا جادو دیکھیں یہ کالا جادو کی بات تم بعد میں کریں گے آپ سے الکسے کر لیں گے سوال یہ ہے کہ ابھی جو سیڈنٹر کیا گیا رہاون گاندھی جی کے خلاف میں وہ نسکہ سندھ اس کا پرنام ہے یہ جیرمنٹ بعد میں آیا تھا پہلے جس پرکار تھے جو آروپ لگایا ہے ایڈانی جی پرنام نے اس کو ایکسپینڈ کر دیا گیا پھر ان کو کہا آپ معافی مانگو لندن جا کے آئے ہو معافی مانگو معافی مانگو ہاؤس ارزون کروا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے میرے کلاہ پہ جو چار آروپ چار منتیوں نے آروپ لگایا ہے میں ان کے جواب دینا جاتا ہوں یہ نیم بھی ہوتے ہیں آروپ لگتے ہیں تو جواب دینے کے لیے آپ وقت دیتے ہیں میمبر پارلیمنٹ کو وہ لوگ سوال کی سپکر سے ملے انہوں نے پروانے کری تو لگا تھا جو یہ کچھ گھٹنے ہوتی جا رہی تھی اس کے بعد میں اچھا نہ کی ہائیکوٹ میں گئے جو جس نے مانگو دعویٰ کیا تھا ہائیکوٹ میں جا کے پہلے رکھوا دیا اور جب شوٹ ٹائم کیا تھا آپ کو اس نے اپنے گین دیکھے ویڈیو کر لیا اپنے کیس کو یہ تمام جو باتیں ہیں ایکسپینڈ کرنا مائک موٹ کرنا ان کو بولنے دینا نہیں ہاؤس ارزون کرنا بار بار اور یہ جو ہو رہا تھا میں سمجھتا ہوں کہ پورا دیج جان چکا ہے کہ یہ سردن سے کیا گیا جب کیونکہ راہول گاندی کی جاتر جو تھی ساڑھے تین ہزار کلومیٹر کی وہ تھی ساندھا رہی تھی اس طرح لوگوں نے ویلکم کیا اور جو چار مدے تھے مہنگائی گروزگاری نون وائلنس اور امیر گریبی کھائی بڑھتی جاری دیج کے اندر اچھ سے گھبرا کر کے ساڑھے تین سے کیا اس کے پڑھنا میں مانتا ہوں کہ یہ تمام کچھ جو استدی بنی ہے لاشٹ میں اسی کان بنی ہے آپ عدالتی فیصلے پر سوال اٹھا رہے ہیں سوالیاں نشان لگا رہے ہیں کہ یہ سرکار کے کہنے پر سرکار کے اشارے پر ایک عدالت نے سی جی ایم کورٹ صورت نے یہ فیصلہ سنایا کیونکہ پہلی کڑی وہیں سے شروع ہوئی دیکھئے بات چھوئے اس میں جو 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 لرید موڈی کے بارے میں اور پردام منٹر کا نام بھی اس میں آیا نران موڈی آیا جکر آیا یہ پوڈگل نیتا جو بولتا ہے ایڈوانی صاحب بولے ہوں گے واج پی جی بولوں گے جندگی بھر کبھی ایسا کیج ڈیپے میں سے کرنی ہوا ہے یہ نیتا جو بولتا وہ دیکھتا میں پبلک کو کیسے کنوینس کروں میری بارس چی یہ پوڈگل لینگویڈ ہوتی ہے کی بھئی کیونکہ نران موڈی جی موڈی لگاتے ہیں تو یہ جو جنہوں نے بہیمانی کریے جو دیت سے بھاگ گئے ہیں وہ اس لیے بہیمانی کی کیونکہ موڈی جی موڈی ہے ہمارا کون کیا بیگار لے گا عام جندگی کو اس بہت سمجھانا پڑتا ہے اس کا معنی کیا گیا یہ سریندر کیا گیا وہ بھی سریندر تھا پھر آپ نے ہائی کور میں اسٹیک کروا دیا کیس کو پھر آپ نے ہائی کور سے آپ نے ریکویسٹ کری ویڈیو کروایا اور پھر سیسلہ کروا دیا اس کو کیا کہیں گے ہم لوگ پرسلسل کیا بنا دی اس کے ہم لوگ یہ بنا ہے کہ راہول گاندی کی یاترہ کو جس پرکار دے کاملے بھی ملی ہے اس لیے پہلے پولیس بھیجی گئی ان کے گھر پہ نوٹیس دیا گیا اس جتی نے کہا پہلی بات تو یہ نوٹیس بھیجنا غلط تھا پھر بھیجا گیا تو انہوں نے کہا میں جواب دے دوں گا اس کا ملائے کو بارے میں انہوں نے کومنٹ کے دے سری نگر کے اندار ملائے نے بات میں تو یہ انہوں نے نوٹیس دیا پھر انہوں نے کہا میں جواب دوں گا پھر پولیس پہنچ گئی تو میں ہی پوچھنا چاہوں گا آپ کے مادے میں امید ساجی کو بھی امید ساجی آج آپ نے کہا ہے کہ مجھے سی بی کے ادھکاری نے کہا تھا آپ نااند مودھی کا نام دے لیجیے ہم آپ کو چھوڑ دیں گے تو کیا آپ کے پاس پھر دیلی پولیس نوٹیس دے گی آپ کو کہ کون سے ادھکاری تھے وہ سی بی ہے کہ جنہاں آپ کو کہا کہ آپ نام دے لیجیے نااند مودھی جی کا دہم آپ کو چھوڑ دیں گے کوئی نوٹیس دینا چی پوچھنا چیے ان کو پہنچنا چیے وہاں تک پہننا ایمید کس نے یہ بات کہیں کہ بھئی آپ نام دیجئے موتی جی کا یہ بالکلہ سامنا چاہیے